السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں تمام حمدیں اور تمام سنائیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کے لئے ہیں جس ذات پاک کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اللہ کریم ازنی عبدی سرمدی واجب الوجود اور وحدہ لا شریک ہے اسی لئے ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حد و حساب درود و سلام حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر اور بے حد و حساب رحمتِ ہو صحابہ اکرام صحابیات تابعین تابعات تبا تابعین تبا تابعات اور تمام سلاسل کے تمام صحیح العقیدہ بزرگان دین محدثین اور مفسرین پر کہ جن کے ذریعے اور جن کے تفیل ہم تک دینِ اسلام پہنچا پیارے بزرگو دوستو بھائیو اللہ تبارک و تعالی قرآنِ مزید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شئے پر قادر ہے ہر شئے اس کی قدرت میں ہے ہمارا آج کا موضوع بھی کچھ ایسی باتوں کی طرف ہے جن کو عقلِ انسانیت جو ہے وہ جلد تسلیم نہیں کر پاتی اور جو خلافِ عداد کام ہوتے ہیں جو کام خلافِ عداد ہوتے عام زندگی میں وہ نہیں ہوتے ان کو کچھ نام دیئے گئے ہیں جن میں ایک نام ہے قدرت کا جس کا تعلق بلا واسطہ اللہ رب العزت کی ذات ہے بغیر کسی واسطے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو بلواسطہ انبیاء صدقین شہداء صالحین اور کئی عام بندوں سے بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں ان کو کن کیٹاگریز میں رکھا جاتا ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی قدرت جو ہے یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بلا واسطہ کسی بھی چیز کو کر سکے صرف وہی ذات ہے ذاتِ بارِ الٰہی وہ فرماتا ہے کن فایا کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ زمین و آسوان بنا دیئے ارش و فرش لوہ و کلم کرسی یہ سب اس کی قدرت کا کمال ہے باقی جو چیزیں ہیں ان میں موجزہ ہے کرامت ہے ارحاظ ہے مونت ہے استدراج ہے احانت ہے اور جادو یہ کس کیٹیگریز میں آتی ہے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا قدرت جو ہے اس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اب بلواستہ اور بلاواستہ دو چیزیں ہیں بلاواستہ اللہ کی ذات بلواستہ اس میں آگے دو کیٹیگریز آگے کون کونسی ایک ہے عبد مومن اور ایک ہے عبد کافر یعنی ایک ایمان والوں کے ساتھ تعلق ہے ایک غیر ایمان کے ساتھ تعلق ہے اس میں پھر آگے ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں جو عبد کافر ہے اس میں آگے پھر دو کیٹیگریز ہیں جو یہ اوپر آپ نے چیزیں سنیا نہیں ہے اس کی میں آپ کو ایک ڈیگرام بتا رہا ہوں عبد کافر میں استدراج استدراج جو ہے عبد کفر میں آتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک غیر نبوت کا دعویٰ کرنے والا یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا عبد کفر میں لیکن کفر ہے اس کے پاس دوسرا وہ ہے جو کافر بھی ہے اور نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے جو غیر نبوت والا ہے وہ جو کام کر کے دکھائے گا جسے خلافے معمول کہا جاتا ہے وہ شیطانی عمل ہوگا جادو ہوگا یعنی اس معاشرہ کے اندر جتنے لوگ وہ کام کرتے ہیں جو خلافے سنت ہیں خلافے شرع ہیں اور کر جاتے ہیں وہ وہ جادو کے زور پر اور شیطان کے عمل کے ساتھ وہ کرتے ہیں دوسرا اسی میں وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا مدعی نبوت اس نے جو عمل کیا وہ احانت کہلاتا ہے اس میں ایک مثال آنے والے وقت میں دجال کی بھی ہے وہ بندوں کو زندہ کر دے گا بارش پر سا دے گا پھل لہ دے گا جو اس کا دل کرے گا وہ کرتا رہے گا تو اب یہ نہ موجزہ ہے نہ کرامت ہے یہ احانت ہے جو بندہ کفر سے ہو رہی ہے اب دوسری طرف آ جائیے بندہ مومن عبد مومن اس میں بھی تین کٹیگریز ہیں ایک ہے انبیاء کی ایک ہے صالحین کی ایک ہے غیر صالح کی انبیاء صالحین غیر صالح جو غیر صالح ہے اس سے مونت جو عمل وہ کرے گا نمازیں بھی نہیں پڑھتا روزے بھی نہیں رکھتا اچھے عمال بھی نہیں کرتا لیکن پھر بھی کوئی ایسا عمل کر کے دکھا دیتا ہے جو خلاف عقل ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا اب وہ دوسرا جو ہے عبد صالح وہ جو کچھ کرے گا وہ کرامت کہلائے گا اور جو انبیاء کرتے ہیں خلاف توقع کام خلاف عقل کام اس کو موجزات کہتے ہیں تو یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس کی ترتیب میں نے بتا دی کہ جو قدرت اور موجزات اور کرامت یہ تین کٹیگریز وہ ہیں جن کو ہم نے ماننا بھی ہے جاننا بھی ہے اور اگر ممکن ہو تو کرامات حاصل بھی کرنی ہیں کیونکہ قدرت اور موجزات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہیں اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے موجزات دے کر بیجے اور ان کے وقتوں میں عمل صالح کرنے والے ولی بھی موجود تھے اب اگلی سٹیج کیا ہے اگلی سٹیج یہ ہے کہ کرامت تک کرامت تک چیزیں ہماری قابل عمل ہیں قابل استعمال ہیں قابل یقین ہیں اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن یہ ہمارے لئے قابل عمل نہیں ہے کیونکہ اس میں شریعت سے ہٹ کر عمل ہو رہا ہے جو غیر سالے بھی کرتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں مسلمان بھی ہے کام بھی کر رہا ہے نمازیں بھی نہیں پڑتا اس پر بھی ہم نے عمل نہیں کر لیکن اب دوسری طرف آ جائیے اللہ کی قدرت تو ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ اس نے کہا کن فائے کن ہو جا ہو گیا موجزات کی بھی دو کیٹا گریز ایک وہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے ہوئیں وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے کلام فرمایا یہ موجزہ ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاک عزر بیبی حلیم السادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہاں پرورش پا رہے تھے تو آپ کشک صدر کر دیا گیا یہ بھی موجزہ ہے پنگوڑے میں جولہ لے رہے ہیں اور چاند آپ کی انگلی مبارک پر جھوم رہا ہے چاند انگلی مبارک پر جھوم رہا ہے آپ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں سے طرف سے آپ کے لئے سلام پیش کیا جاتا تھا باڑوں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی اب یہ جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں ارحاظ یہ جو نبوت کے اظہار سے پہلے ہوا اور جو نبوت کے بعد آیا یہ موجزات ہیں اور پھر آپ کے موجزات میں سے سب سے بڑا موجزہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کا ایک ایک حرف نبی پاس صلی اللہ کے موجزات سے بڑا اور آپ کی پوری ذات گرامی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناہن مبارک تک سراپا موجزہ اللہ نے بنا کر بیچا پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دو دو موجزہ دیئے اور امام الانبیاء صلی اللہ اللہ سارے موجزہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کے پاس موجود تھے اور آپ کے سارے موجزات جو ہیں وہ وقت کے اولیاء اکرام کے پاس بالترتیب کرامات کی صورت میں موجود ہیں جو انبیاء کی کرامات ہوتی ہیں یہ بھی رسول اللہ سیسے کے موجزات ہیں کہ وہ موجزات اللہ نے اپنی اگلی قیامت تک کی نسلیں جو ہے ہماری اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ بالترتیب رکھ دیئے ہے کسی کو کوئی کرامت مل گئی اور عبد سال جتنی کرامات دکھائیں گے وہ رسول اللہ کے موجزات کا ہی نمونہ ہوں گی موجزات نہیں ہے لیکن انہی موجزات کا وہ نمونہ ہے کہ انہی کی وجہ سے آگے وہ کرامات دکھائی جا رہی ہیں اب ہم نے اس کو قرآن و حدیث سے دیکھنا ہے بڑا آسان سا ایک ہمارے پاس لسخہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث سے یہ کوئی متضاد تو نہیں ہے اس کی مطابقت ہے اگر قرآن و حدیث سے مطابقت ہے اور کرنے والا نیک بندہ ہے تو شمعیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا اثر کرامات کی صورت میں یہاں ظاہر ہو رہا ہے اب قرآن سے دیکھ لیتے ہیں احادیث سے دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں یہ عمل کسی اللہ کے ولی دوست کے اندر نظر آئے تو ہم کہیں گے یہ کرامت ہے اب وہ کیا کیا ہے سنیں قرآن مجید فرقان حمید سب سے پہلے سب سے پہلے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا میں ذکر عرض کر رہا ہوں آپ اللہ کی ولی تھی کیونکہ نبی صرف مردوں کو بنایا گیا اور یہ ولی ہے اللہ کی ایک بڑی نیک اور برگزیدہ بندی اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہاں ذکر کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جو میرے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اب یہ اللہ کی ولیہ جو تھی یہ جہاں پر قیام پذیر تھی حضرت ذکری آر السلام جب وہاں پر جاتے تھے تو دیکھتے تھے بے موسم پھل موجود ہے قرآن مجید میں موجود ہے یہ اللہ کی ایک نیک بندی کا عمل تھا جسے کرامت کہا جاتا ہے اور یہ قرآن مجید میں موجود پھل میں ڈالتے تو نور کی طرح روشن ہو جاتا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے یہ ترتیب کے ساتھ میں کچھ گزارشات کروں گا ذکر ہو رہا ہے مریم سلام اللہ 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 حکام وہ بے موش میں پھل ان کے پاس آتے تھے اب نبی پاک صلی اللہ کا موجود دیکھیں آپ ایسے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں صحابہ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عمل فرمایا کریم آقا صلی اللہ فرماتے ہیں میں ہاتھ جنت میں لے گیا تھا پھل اتارنے لگا تھا یہ موجزہ تھا جنت میں آتھ کا جانا آپ نے فرمایا میں نے غیب کو غیب ہی رکھا کہ یہ پھل اگر دنیا میں آ جاتا تو ہمیشہ لوگ کھاتے رہتے ادھر سے کھاتے ادھر سے پھر آ جاتا کبھی ختم نہ ہوتا یہ انبیاء کا رہا اب ایسے مستنصر بلہ آتا ہے کہتا جی کچھ کھلائیں ایسے ہاتھ بلند کرتے واپس آتا ہے ہاتھ میں دو سیب ہوتے اب یہ قرآن ثابت کر رہا ہے قرآن بتا رہا ہے اللہ چاہے تو اپنے نیک بندوں کے پاس پھل پہنچا دے اللہ چاہے تو نیک بندے ہاتھ بڑھائیں پھل آ جاتا ہے اسی طرح کوئی بھی شخص اگر سنتوں کی احتباع کرنے والا ہو وہ کوئی چیز عطا کرے تو وہ سمجھلے کے کرامت سے عطا کر رہا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منو سلوہ اترا نبی موجود بھی نہیں ہے پھر بھی اتر رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام کی امت کی کرامت میں سے کرامت یہ ہے کہ ان میں بھی وہ بندے موجود ہیں جو پتھر کے نیچے پیالے رکھتے ہیں دودھ بھی آ جاتا ہے جہد بھی آ جاتا ہے اب دوسری بات قرآن مجید فرقان حمید سے جو عاصف ابن امتی تھا ولی تھا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کی اتباع کرنے والا ایمان والا ہوگا اور قیامت کے روز بھی ایمان والوں میں شامل ہوگا اور انہی کو جنت دوزق کے سوال و جواب کیونکہ نیک لوگوں سے بھی غلطی ہوتی جو تو منکر ہیں ان سے تو سوال جواب ہی نہیں جو ماننے والے ہیں ان سے جو غلطی کتائی ہوگی اس کا سوال و جواب ہوگا تو سارے انبیاء کے وہ امتی جو ان پر اپنے اپنے دور میں ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں انہی میں سے ایک یہ ایمان والا تھا عاصف ابن مرخیہ اس نے کیا کیا اس نے ایسے آنکھ جپکنے سے پہلے آنکھ شپکنے سے پہلے پندرہ سو کلومیٹر جانے کا سفر پندرہ سو کلومیٹر آنے کا سفر تین ہزار کلومیٹر کا سفر آنے وحد میں وہاں سے صرف گے آئے نہیں وہ نبوے غز چھوڑا ساٹھ غز لمبا چالیس غز انچہ بڑا تخت اس کو آنے وحد میں کھینچا اور پاس لے پھر قرآن مجید میں سلمان علیہ السلام کے ذکر آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ملک الموت آ گیا اس نے ایک شخص کو دیکھا وہ حیران ہوا ملک الموت نے کہا یہ کدھر آ گیا وہ بندہ دیکھ کے ڈر گیا ہوا نے اس کو اٹھایا اور کہیں اور چھوڑا ملک الموت نے کہا اس کی میں نے جان وہاں پر نکالنی تھی یہ ہوا کے ذریعے وہاں پر چلا گیا اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں آنے وحد میں یہاں سے وہاں پینا نے پھر شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کو کئی لوگوں نے دعوت دے دی افطاری کی آپ نے سب کی دعوت قبول کر لی اور اگلے دن جب پوچھا جس جس سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتا تھا میرے ہاں موجود تھے تو اللہ کے بندے آنے وحد میں کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں یہ اللہ نے ان کو کرامت دی ہے اور یہ کرامتیں آج بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں اور نظر بھی انہی کو آتی ہیں جن کو فہم و فراست اللہ نے عطا کی ہو جن کو ایمان کی دولت عطا کی ہو جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ ان چیزوں سے کہیں بھی تعلق اس کا نہیں ہے نہ ہونے میں نہ ماننے میں جب ہونی نہیں ہے تو ماننی کہا سے ہے لیکن جب اس کی نگاہ یہ آنکھ اس دل کے ساتھ درست ہو جائے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات ایسے ہیں اور آپ کے موجزات کا مظہر آپ کے امت میں سے نیک لوگ ہیں پھر ساری کی ساری سمجھ آ جائے گی پھر اگری چیز اصحاب کاف کا واقعہ قرآن اب صرف یہ لوگ ہی نہیں تھے ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا چنگیوں کے ساتھ لگ جائے نا تو کتہ بھی پار لگ جاتا ہے اس کی ایک مثال اور میں سمجھاتا ہوں انسان کردار کا کتنا بھی گندہ کیوں نہ ہو اگر وہ اچھو کے ساتھ لگ جائے گا اللہ اس کو پاک و صاف کر کے اچھوں کا ساتھ عطا فرمان جانور کتہ ہر خوالی کے لیے رکھا جا سکتا گھر سے باہر لیکن اس کو عام زبان میں لوگ پسند نہیں کرتے بلکہ معذرت کے ساتھ کسی کو کہنا نا تو ایسے اشارہ کر رہے تو وہ ہی ہیں میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کتہ کو پسند نہیں کیا جاتا جب وہ کتہ صحاب کاف کے ساتھ جڑ گیا تین سو ساٹھ سال وہ غار کے اندر موجود ہیں یہ غار کے باہر موجود ہیں نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں نہ 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 جسم کی حیت پر کوئی فرق پڑا نہ عمر پر کوئی مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام آپ ایسے بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اے پیار نبی علیہ السلام کتنا وقت گزر گیا کپڑے بھی ساف سترے ہیں داری شریف بھی کالی ہے جسم بھی ویسا ہی ہے کھانا بھی ویسا ہی ہے کہنا یہ تھوڑا سی وقت گزرا ہے فرما سو سال جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ تغیراتی تبدیلیوں کے ساتھ سو سال آگے چلی گئی اللہ کے نبی وہی پر موجود ہیں بیٹا بڑا ہو گیا باپ اسی عبر میں ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بیان کیا صحابے کاف کا اور آج بھی کئی ایسے ہیں جو ایسے کر کے ہاتھ پھیرتے ہیں بندے کی جسمانی کیفیت درست ہو جاتی ہے کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ موجودہ تھا آپ فرماتے تھے کہ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پیلاتا بھی ہے اور غزوہ خندق میں اور نبی پاک سے سنگھ گھر تشریف لاتے ہے غزوہ کی ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں اب حدیث کی طرف آجیں سنیں اللہ کا ولی بن سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہو جسے عشق مصطفی حاصل نہیں ہے وہ جو مرضی کر لے چلے کٹ لے وہ الٹا ہو کے کھڑا ہو جائے جیسے اڑھ والا جب عبد کفر کرے گا تو وہ جادو احانت اور شیطانی عمل کہلائے گا اور جب وہ اللہ کا دوست کرے گا تو اس کو کرامت کہیں اب سنیں قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے تو نور کی طرح روشن ہوتا اس سے بھی پہلے آ جائیے تاکہ ایمان والے اور تقویت مل جائے موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ نے قرآن مجید میں سن لی اب سنیں بی بی عائشہ صدیق محدیسہ مفسرہ رضی اللہ انہا مومنوں کی ماں آپ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گر گئی اندیرہ تھا سوئی جب آپ مسکرائے تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اس سے ایسی نور کی شوئے نکلی پورا کمرہ روشن ہو گیا اور میں نے وہ سوئی اٹھا لی آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ انہا فرماتی ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میرے جسم سے نور نکلا جس سے اللہ رب اللہ منی آنکھوں کے سامنے سے سارے ہجابات ہٹا دیئے شام کے محلات مجھے نور کی طرح روشن نظر آنے لگے اب انہی کے امتی بھی ہیں صحابی بھی ہیں کون کون حضرت سیدنا عسید بن حزیر اور حضرت عباد بن بشر یہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ اسلام کے ساتھ رات دیر تک بیٹھے ہوئے پھر آپ اٹھے ہیں تو اپنے گھر کی طرف جانے لگے ہم تو باہر نکلتے ہیں کی مارتے ہیں موٹسیکر کی لائٹ چل جاتی ہے نہیں موٹسیکر تو موبائل سے نکالتے ہیں ٹارچ روشنی ہو جاتی وہ دور ایسے نہیں تھے نہ کوئی لیمپ لگے ہوتے تھے نہ کوئی روشنی مصنوعی ہوتی تھی بلکہ یا تو چاند کی روشنی ہوتی تھی یا دیئے چلتے تھے تو اب راہ چلتے لوگ تو دیئے نہیں لیتے تھے اندھیرہ اتنا گھپ ہوتا تھا کہ اگر چاند نہیں راتے نہیں تو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا دونوں ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتے تھے وہ دونوں صحابی فرماتے ہم نکلے تو بڑا اندھیرہ اللہ نے ایسی میربانی کی کہ ایک کی لاتھی جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اس سے نور کی طرح روشنی نکلنے لگے ان کی لاتھی میں روشنی پیدا ہو گئی بخاری شریف میں دوبارہ بتا دیتا ہوں حدیث نمبر 3649 اور حدیث نمبر 385 اب دونوں اس روشنی میں جا رہے ہیں دونوں صحابی رضی لنہما اب آگے جا کے ایک ایک نے ادھر جانا تھا ایک نے ادھر جانا تھا اب وہ پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اب ایک جائے گا دوسرے کو پھر اندھیرہ ملے گا پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی دونوں نے لاتھی آپس میں رگڑی جب رگڑی تو اس کا نور اس میں بھی داخل ہو گیا دونوں روشنی میں اپنے گھروں کے چلے یہ ہے کرامت اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ چیبہ چاہرہ محدثہ مفسرہ سنندارمی حدیث نمبر ترانوے مشکات پانچ ہزار نو سو پچاس یہ جو خوش نصیب گئے ہیں مدینہ شریف یہ تصویریں تو سب نے دیکھی ہوگی اس کے گمبت پر ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے چلے آج یہ بھی آپ کو سن لیں جس کو پتا ہے تو سبحان اللہ جس کو نہیں پتا وہ بھی سننے یہ کھڑکی کیا ہے اور ایمان ایسا مضبوط ہوگا کہ جتنے بولنے والے ہیں ان کی سب کی آوازیں بند ہو جائیں بڑے غور سے سننے اس سے پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے اس سے آپ کا اور تقویت مل جائے گی بخاری شریف کی حدیث نمبر چھے ہزار ترانوے سات ہزار دو سو ستائیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت سیدہ آنی صلی اللہ تعالی انہوں راوی ہیں مرماتے ہیں کچھ صحابی آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بڑا قہد پڑا ہوا ہے پارش نہیں ہو رہی جانور انسان فصلیں سب تباہی کی طرف جا رہی ہیں دعا فرمائیں اللہ رب العزت بارش اطاع فرمائے صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھائیں ابھی ہاتھ چہرے سے نیچے ہٹے نہیں تھے کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی اور پھر خوب برسی برس تھی گئی پھر اگلا جمعہ کا دن آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خطوہ ارشاد فرمارے ہیں وہ لوگ پھر حاضر ہو گئے عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو سب طرف پانی پانی ہو گیا ہے دعا فرمائے اللہ تعالی بارش کو روک دے اب جس کے لئے دعا کی ہوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بارش کیسے رکھ سکتی نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاری ہو جا اب وہ جاری ہی رہتی اگر آپ دعا نہ کرتے تو قیامت تک ہی جاری رہتی وہ رکتی کبھی نہ کیونکہ ہر چیز جانتی تھی کہ امام آگیا حضور معافی دے دیجئے اللہ سے دعا کیجئے یہ بارش رک جائے جانور انسان کھیل سب پریشان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی ہاتھ پھیرے تھے بارش رک گئی اب یہ حدیث شریف اپنے دلوں کی تشلی کے لیے آگے سنیں محدث مفسر رضی اللہ کے پاس لوگ آگئے اممہ جی کہت پڑ گیا ہے دعا کیجئے تو آپ نے کیا کیا سنیں لوگ کہتے ہیں کہاں سے آگئے مزار کہاں سے پکی قبریں آگئیں قبر کے اوپر مکان بنانا جائز نہیں ہے قبر کے اوپر تعمیر کرنی جائز نہیں ہے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا اسلام کے ساتھ محبت کا تعلق ہے ہی نہیں ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے جنہوں نے حدیث پڑھ ہی نہیں ہے سنیں یہ حدیث شریف میں بی بی آئیشہ شدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے کہاں حد پڑھ گیا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش اطاف فرمائے آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے حجرہ مبارک کے اوپر ایک کھڑکی بنا دو جس سے آسمان کی نظر قبر شریف تک جاتی ہو اللہ تعالیٰ بارش اطاف فرما دے گا یہ اس وقت بھی قبر جو ہے وہ حجرہ مبارک کے اندر تھی اور حجرہ مبارک جو ہے وہ گھر ہوتا ہے اس کے اندر رہنا ہوتا ہے اس کی تعمیر کی جاتی ہے رسول قریب صلی اللہ علیہ علیہ نے اگر اس چیزوں سے منع فرمانا ہوتا تو سب سے پہلے حکم دے کر جاتے کہ میرا جب تعمیر کر کے گمبت مبارک بنایا گیا تو اسی کی سید میں وہ کھڑکی آج بھی گمبت خزرہ پر موجود ہے یہ اس کی حقیقت ہے کہ جیسے ہی ایسے کر کے کھڑکی کھلی نظر پڑی اور اس بارش نے پھر برسنا شروع کر دیا اتنی برسی کہ مدینہ شریف میں ہر طرف ہریالی ہو گئی جانور موٹے تازے ہو گئے اور اللہ نے اپنی رحمت اطا فرما دی یہ بی بی آئیشہ شدیقہ طیبہ طہرہ محدثہ مفسرہ رضی عنہ کی کرامت تھی کہ انہوں نے بتایا ادھر خول کھول دو نظر پڑے گی تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ان کی زوجہ محترمہ اسی دعا کو لے کر رخ مبارک کو قبر انور کی طرف موڑتی ہیں تو اللہ تعالی بارش عطا فرماتا ہے پیارے بزرگو دوستو بھائیو یہ بات اپنے دلوں میں مضبوطی سے بٹھا لے اللہ رب العزت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا ظہور ہے وہ اس امت میں کرامات کے ذریعے عام رکھا ہوا ہے موزے ختم نہیں ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی چیز کوئی بھی ختم نہیں ہو سکتی اب اس کا ظہور ان اللہ کے نیک بندوں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ ظہور عطا فرماتا ہے حضرت زنون مصری علیہ رحمہ آپ مصر سے جدہ کی طرف اپنی کشتی کسی کشتی میں پانی کے اوپر سفر فرما رہے تھے ان کے ساتھ ایک شخص بیٹا ہوا تھا جو نوجوان بھی تھا مگر درویشی حلیہ تھا اس میں موجود لوگوں یہ تو عادت ہے نا امیر لوگوں کی کہ ذرا کچھ ہو گیا تو فوری غریبوں پر چڑھائی شروع کر دینی اے ہی کسوروار ہوگا اس ہی نے کیا ہوگا یہ ہی کرنے والا ہوگا یہ شروع سے چلتا رہا ہے کوئی نیا نہیں ہے شروع سے امیر جو تھے ٹھیکے دار جو تھے جو بڑے تاجر اتنی زیادہ ہر کے موں پر ایک قیمتی ہیرہ تھا وہ مچھنیاں لے کر نکلائی ہیرے انہوں نے ایک ہیرہ پکڑا اور کہا یہ پکڑ اپنا ہیرہ وہ ہیرہ تو پتہ نہیں کس نے چھنایا یہ تو لے میرے پلزام نہ لگا اتنا کہہ کر کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے وہ گئے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے حد میں تخت آ گیا اللہ کے ولی چاہے تو سمندر پر چلے چاہے تو ہوا میں چلے لیکن اس کی شرط صرف یہ ہے کہ ایمان اور عشق مصطفیٰ ہوگا تو پھر یہ کرامت ہوگی وغنہ شبدہ بازی اور جادو ہوگا اللہ رب ہم سب کو ایمان والی زندگی اور خاتمہ بل ایمان نصیب فرمائے